اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک سوال یہ بھی جو نہ رہ گیا ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کمیشن لینا کیسا ہے کسی سے کمیشن کمیشن لینا جیسے کہ بہت سارے لوگ جی کوئی کام کرنے پر کمیشن لیتے ہیں جی عام طور پر گھروں کے خرید و فروخت کا معاملہ زمین کھیت وغیرہ یہ سب جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں تو بروکر ہوا کرتے ہیں بروکر کبھی کبھی جو نہ کیا ہے دو طرف سے بھی جو نہ کیا ہے کمیشن لیتے ہیں اگر وہ پوری سچائی اور امانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے نہ بیچنے والے کا نقصان کراتا ہے نہ خریدنے والے کا اگر مناسب بالکل دونوں کو جو نہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے بس بھائی آپ کو زمین چاہیے اور میں جانتا ہوں کون بیچنے والا اور بیچنے والا خریدار چاہتا ہے ان دونوں کو جوڑنا اس کا کام ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ دونوں آپس میں باتیں کر لو مگر آپ بھی مجھے کمیشن دینا آپ بھی مجھے کمیشن دینا بلکل لے سکتا ہے بیچنے والے سے بھی لے سکتا ہے خریدنے والے سے بھی لے سکتا ہے اس وقت یہ چیز ایک طرفہ لینا اور دو طرف سے لینا منع ہوگا جب وہ کسی ایک کو دھوکہ دیتا ہے خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے سستے داموں میں میں جنہ آپ کو دلا رہا ہوں اور بیچنے والے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ بہت زبردست ریٹ ہے آپ اس کو جنہ اتنے ریٹ میں بیچ دیجئے ملکے جب دھوکے کی بات ہوگی تب اس کا وہ کمیشن اس کے لیے حلال نہیں ہوگا لیکن جو آدمی صرف اتنا کام کرتا ہے بھائی میں اس میں بات چیت میں نہیں آؤں گا میرا کام صرف آپ کو اور ان کو ملانا ہے بیچنے والے خریدنے والے کو جوڑنا میرا کام ہے آپس میں آپ لوگ تیہ کر لو مگر مجھے کمیشن بیچنے والا بھی دے گا خریدنے والا بھی دے گا بالکل جائز ہے اس طرح کی کمیشن لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب یہاں ایک اور صورت یہ بتا رہے ہیں کہ اونر خود اونر کو پتا بھی ہے کمیشن لینے کا اور کمپنی کے اونر نے ہی کہا ہوا ہے کہ ان پیسوں سے پیٹرول کا خرچہ وغیرہ نکال لو اگر یہ چیز کمیشن جیسے کہ کوئی بات کوئی چیز بندہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے اور اس کو کمیشن ملنے کا مالک کو بھی پتا ہے اونر کو بھی پتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کمیشن لے لو جتنا بھی لے رہا آپ کو لے لو اور اسی سے میرے یہ خرچے بھی آپ برداشت کر لو تو ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اونر نے اجازت دے رکھی ہے اب کمیشن کتنا ملتا ہے کیا ملتا ہے وہ پوچھتا نہیں ہے بس وہ جانتا ہے کہ کمیشن ملتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ آنے جانے کا پیٹرول وغیرہ کا خرچہ تم کو اسی کمیشن سے ہی ادا کر لینا ہوگا ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بس اس کے علم میں ہے اور اس کی اجازت دیا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تو یہ آج کے سوالات کے جوابات تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی دین کی معرفت عطا فرمائے اور دین کی جو باتیں مسائل وغیرہ جو بھی ہیں ہمارے اپنے ان سب کو صحیح طریقے سے جان کر ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے جو بھی ہم سے غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین